دورانِ خطبہ آیتِ مبتسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنِ پاک میں ارشاد فرمایا لَقَدْ قَانَ عَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَدًا تحقیق تمہارے لئے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے مفسرینِ قرآن فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی حیاتِ تریبہ تمام انسانوں کے لئے بہترین نمونہ ہے زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو نبی پاک علیہ السلام ہماری رحممائی کرتے ہیں علم، عدد، تعلیم، تربیت، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، بھرنا، سونا، جاگنا یہاں تک کہ گفت کو کرنا، خاموش رہنا ہر پہل میں امام علیہ السلام ہماری رحممائی کرتے ہیں اسی لئے نبی پاک علیہ السلام کی حدیثِ مبارکہ ہے صحیح بخاری شریف کی حدیثِ مبارکہ کہ ایک اجنبی شخص نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آگر سوال کرتا ہے مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، مدسہ لیکن یہ تمام سوالات کرنے سے پہلے وہ باعادب حضور کی بارکہ میں پیٹھتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی دونوں رانوں کے اوپر رکھتا ہے اور پھر سوالات کرتا ہے مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، مدسہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے اور قیامت کا بائی لیکن ان تمام سوالات کرنے سے پہلے جب وہ باعادب حضور کی بارکہ پہ بیٹھتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اپنی دونوں رانوں کے اوپر رکھتا ہے اور جب وہ ان سوالات کے جوابات لے کر جاتا ہے تو حضور پوچھتے ہیں یا عمر ہل تدری من ہوا اے عمر کیا جاتے ہو یہ کون تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عز جاتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول پہ اہتر جاتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے اشار کروایا فَإِنَّهُ عَتَاكُمْ جِبْرِیِلْ يُعَلِّهُ كُمْ دِينَكُمْ فرمایا یہ جبریل ترجل تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے سبحان اللہ یہاں بھی بھوڑ کریں تو سب سے پہلے جو انہوں نے اولاً چیز سکھائی ہے وہ عدب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینا عدب پہلا ہے اس کی یہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے جامعہ درمزی میں کہ آخری صلی اللہ علیہ السلام نے اشارت فرمایا فرمایا اگر ایک باپ اپنی اولاد کو عدب سکھاتے اس کی تربیت اچھی کرتے اس کے اخناف پہتر کرتے تو یہ ایک ساگرتم یا کوئی اور چیز خرام کرنے سے پہتر ہے اور پھر ایمام علیہ السلام نے اشارت فرمایا فرمایا جتنے باپ اپنی اولاد کو توفے دیتے ہیں سب سے پہترین توفہ عدب کا توفہ ہے چاہیے مالدین اپنی اولاد کو یہ توفہ دیا کریں اور یہی سبب تھا کہ جب ایمام علیہ السلام کو سلام نے عدب کی اہمیت پر زور دیا تو صحابہ کی لگوں پر بھی عدب کی باتیں تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہم آپ کہاں کرتے تھے اجعل علمت ملحن و عدبت تقیقن فرمایا اگر تمہیں دبق کے برابر علم مل جائے تو آٹے کے برابر عدب پیدا کرو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو یہ اکشارت فرمایا فرمایا کہ اے امان والوں جہنم کی آگ سے خود بھی بچو اور اپنے گرد کو بھی بچاؤ گرد والوں کو بھی بچاؤ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم فرماتے ہیں بچانا کیسے ہے کہ اتنی ہورناک جہنم کہ جس کے بارے میں امام الامی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا جہنم کو قیامت کے دن یوں لایا جائے گا کہ اس کی ستر ہزار لگا پہ ہوگی اور ہر لگا کو ستر ہزار پرشتہ کیچ رہا ہوگا یعنی کہ اتنی سب اور ہورناک جہنم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنی سب اور ہورناک جہنم سے اپنے گرد والوں کو کیسے بچانا ہے اللہ تبارک بتانا نے یہ جو ارشاد فرمایا قوان فساکن و احریکن نارا اس کا مطلب یہ ہے کہ عدموہم و علموہم کہ انہیں عدد بھی سکھاؤں اور انہیں علم بھی سکھاؤں اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے عدد کو رکھا اور بعد میں علم کو رکھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا آداز ہے آپ فرماتے ہیں فرماتے ہیں جس نے مجھے صرف ایک حرف سکھایا ایک حرف سکھایا علی اس کا غلام ہے چاہے تو مجھے فروغ کرتے اور یہی سلسلہ تھا یہی سلسلہ پہلے امام الانبیاء علیہ السلام کی صیرت اور پھر صحابہ کی صیرت کے تجلیات اور یہی سلسلہ پھر ہمارے اسلام میں آتا ہے حضرت مجھدید انفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے کبھی سوتے وقت بھی اپنے استادوں کے دن کی طلب آؤں نہیں کی کہتے ہیں کبھی بھی اس حال میں میں پیت الخلا میں نہیں گیا کہ وہ سیاہی جس کے ساتھ میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر لکھ رہا تھا وہ سیاہی میرے ہاتھ پر نگی ہوئی ہو اور میں اسے رہ کر پیت الخلا میں چلا جاؤ آپ فرماتے ہیں میں اس کو بھی سوئے عدد سمجھتا ہوں اللہ عن اللہ عدد تو ان ربوں نے کیا اس کی یہ تو زمانے والے مجھدد انفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں تذکرات الاؤلیاء میں ہے آخری بات حضرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ تعالیٰ آپ ایک مرتبہ وضوح فرما رہے تھے ایک شخص آیا وہ آپ سے پیچھے رہا کر بیٹھ گیا اور وضوح کرنے لگا اچانک اس کے دل میں کیا خیال آیا وہاں سے اٹھ کر اگلی جانب چلا گیا کسی نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا تو کہنے لگا کہ پہلے جب میں امام صاحب کے پیچھے بیٹھا تھا میرے وضوح کا جو غصانہ تھا جو پانی تھا جس کے ساتھ میں وضوح کر رہا تھا وہ جا رہا تھا امام احمد بن حمد رحمت اللہ کی طرف وہ جا رہا تھا امام احمد بن حمد رحمت اللہ کی طرف وہ کہتا ہے مجھے شرمیل کی ہوئی کہ اتنا بڑا وقت کا عالم اور میں اتنی بڑی بیرت بھی کروں کہ میرا پانی بہ رہا ہوں امام احمد بن حمد کی طرف کہتی ہے نا وہاں سے اٹھ کر اگلی جانب چلا گیا جب وہ شخص اس دنیا سے گیا تو شیخ فرید الدین اتار آپ فرماتے ہیں کسی کو خواب میں ملا خواب میں ملا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا پڑ تو وہ شخص نے کہا کہ اللہ تبارک وطالہ نے مجھے صرف امام احمد بن حمد رحمت اللہ کہ اس عجب کی وجہ سے مجھے بخش دیا کہ انہوں نے ایک اللہ کے ولی کا عطب کیا ہے اللہ اللہ اس لیے عطب کے وغیر بندہ کچھ نہیں اثر کر سکتا عدد بیٹا ہے باپ کا عطب نہ کرے تو اسے کچھ نہیں اثر ہو سکتا کروڑا روپے کما کر باپ کی جولی میں رکھنے والا ہو لیکن اگر آدم نہیں ہے تو بھی کچھ نہیں اثر کر سکتا کیونکہ یہ بھی تربیت کرنے والے ہیں یہ بھی سکھانے والے ہیں معلوم یہ باپ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے ایک مدرسے کے مدرس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے لیکن جو اپنا سینہ رہ چل جاتا ہے تو پھر عطب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں اس لیے آج اس دور میں ہم کو عداب اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے اور عداب کا دائرہ کارپورت بسی ہے سب سے پہلے اللہ رب علیہ السلام کی ذات کا عدب ہے اس کے احکامات کا عدب ہے پھر امام رحمی علیہ السلام کا عدب ہے لگر احمیاء کا عدب ہے اہلِ بیعتِ بھار صحابہِ قرآن کا عدب ہے اولیاء و علماء و صلحاء کا عدب ہے اسادیسہ کا عدب ہے والدین کا عدب ہے بڑوں کا عدب ہے یعنی بھی زکاہ ہی عدب رہا ہے اس لیے اگر زندگی میں عدب داخل ہو جائے تو یہ زندگی بھی کر جاتی ہے اور عدب کا رکھ اگر زندگی سے بھی کر جائے تو یہ زندگی تاریخیوں کا مرکز بن جاتی ہے اس لیے اللہ رب العظم کی بارگاہ میں ارتجا ہے خارقِ کائنات ہمیں باہ